شیخ ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اجتماعیت مقصود ہے اجتماعیت مقصود ہے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسجدوں میں اس کا احتمام کہا جاتا ہے بلکہ مسجد میں ایک ہی مسجد میں تین تین جماعتی کی جاتی ہیں تو یہاں اجتماعیت کیسے ہو پاتی ہے بلکہ شیخ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس چھوٹے سے علاقے میں تین مسجدیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعیت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھا جائے تینوں مسجدوں میں احتمام کیا جاتا ہے اس تعلق سے کیا جاتا ہے دیکھئے بات واضح ہے کہ میں کوئی مفتی نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں عید کے لیے تین نماز ہوں یہ چیز اگر ہم ناجائد نہیں کہتے کہ ہم سے محل نظر ضرور ہے اس کے جواد کی کوئی دلیل سامنے نہیں ہے اس کے جواد کی اب کل کیا ہوگا کہ ایک بار جمعہ پڑھ لیں کل دوبارہ دوسرا جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا تیسری بار جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا کیا اس کی شہادت کہیں علماء سے ملتی ہے مجھے تو نہیں یاد ہے کسی عالم نے لکھا ہو کہ ہاں بھائی یہ کسی علاقے میں جبکہ جانتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ پیش آنے والی ہیں ہے نا تو اصل چیز یہ ہے کہ جماعت ایک ہونی چاہیے جو لوگ حاضر ہو سکتے ہیں حاضر ہو نہیں حاضر ہو سکتے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے اوپر بہت خیر کو ضائع کر دیا اس کے لیے دیکھئے بہت سے دوسرے انتظامات ہو سکتے ہیں اگر باہر کہیں جگہ نہیں ہے تو جیسے جمعہ ہوتا ہے نا لوگ روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں بگل کے جو گھر ہیں ان کو خالی کرا کے اس میں کھڑا ہو جائے جائے یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ میدان میں پڑھا جائے اجتماعیت مقصود ہے کسی وجہ سے اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک ساتھ سب کو ایک جماعت میں پڑھنا چاہیے جی جزاک اللہ شیخ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے